گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ کیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتہ لسنہ سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آج بھی دارالفتہ احل سنت کے دو مفتیان اکرام مفتی عبد الماجد صاحب جو کہ دارالفتہ احل سنت کندل ایمان بابری چوک گرو مندر کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اسی طرح دارالفتہ احل سنت سردارہ آباد یعنی فیصلہ آباد کے مفتی عرفان صاحب بھی انشاءاللہ سلسلے میں موجود ہوں گے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلان بن فلان نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قول ہمارے پاس موجود ہیں پہلی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیتلائی بد محسن ازاد تاری تاروالا بورے والا سے رسکانو دارالف تب میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر بار بار جسم پہ مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اور شوخجو زائل ہوتا ہے اس میں نماز کا کیا حکم ہے کیا کرنا چاہیے کہ مسجد میں آکر نماز پڑھنی چاہیے جہاں پہ بڑی شاہی مکھیاں ہوں یا گھر پہ نماز پڑھ لینی چاہیے مسجد میں مکھیاں ہیں اور گھر میں مکھیاں نہیں ہیں اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا فرمائیے کہ حکم نماز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین مسولات والسلام علی سید الانبیاء والموصلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حکم شرعی یہ ہے کہ جو محلے کی مسجد ہے اس میں جا کر نماز کی ادائیگی کرنا یعنی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا واجب ہے اب انہوں نے کہا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر مکھیاں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے خوشی کو خوشی نہیں رہتا ہے تو اب چاہتے ہیں کہ گھر پہ نماز کی ادائیگی کریں دیکھیں اس صورت میں گھر پہ نماز کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ مسجد میں اگر مکھیاں ہیں تو یہ خود بھی نمازی ہیں جو دیگر نمازی ہیں یا جو مسجد انتظامیہ ہے ان پر لازم ہے ظاہر ہے وہاں کوئی اس طرح کی پرابلم ہے اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر مکھیاں یوں جہمہ ہو رہی ہیں تو اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے قریب کہیں کوئی بو والی چیز ہے مسجد میں بدبو پہنچتی ہے اس طرح کوئی مسئلہ ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو ظاہرہ مسجد انتظامیہ ہیں دیگر نمازی ہیں سب پر لازم ہے کہ اس مسئلے کو درست کریں یہ کوئی بھی وجہ ہے کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے خوشوشوشو سے نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہے تو اب مسجد انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس کو ٹھیک کریں جو بھی مسئلہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں بہرحال اس وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ مسجد میں نہ جائیں اور گھر میں نماز کی ادائیگی کریں اچھا بہر گھر میں ہوں مکھیاں کہیں بھی ہوں مکھیاں کسرس جو ہوں تو واقعہ تن وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے تو کیا بار بار ہاتھ سے ہلا سکتے ہیں اس کا طرح اشار دمانی بلکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے شوخ حضوب میں فرق بھی آئے گا اور بار بار مکھیاں اڑانی بھی بڑھیں گی تو جو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ ایک رکن میں دو مرتبہ تک اجازت دی ہے ایک رکن میں جیسے قیام ہے تو دو مرتبہ آپ اپنا ہاتھ ہلا کر کوئی بھی عمل کرنا چاہیں مکھیاں بیٹھیں اڑانا چاہیں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی شریعت اوپر اجازت نہیں ہے مگر اس وجہ سے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مسجد میں جا کر نماز نہ پڑیں بلکہ گھر پہ نماز پڑیں کیونکہ اگر وجوب ہے نماز کا محلے کی مسجد موجود ہے تو پھر وہیں جا کر نماز کی ادائی کی کرنا ہوگی چھیک ہے جزا کر اللہ یہ سوال ہے کہ کبار کا کام کرنا کیسا ہے جائز ہے یعنی اس میں رشوت بھی لینے پڑتے ہیں یہ کام کیسا رہ کرتے ہیں پھر جا کر کباریوں کو بیج دیتے ہیں پھر وہ آگے بیجتا ہے وہ آگے بیجتا ہے ہاں بعض اوقات جب بڑی سطح پر کوئی لوگ کام کرتے ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کے یہ معاملات پیش آتے ہوں گے کہ جب ان کو مال لے کر جانا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جانا ہے تو راستے میں ان سے رشوت وصول کی جاتی ہوگی اور بعض اوقات وجوہات بھی ہوتی ہیں وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس سزوکی ہے آپ کے پاس بڑی جو ہے وہ بڑا ٹرک ہے تو اس کی جو حدود و قیود جو قانون نے مقرر کی ہوئی ہیں جب آپ اس میں رہ کر جائیں گے تو پھر شاید آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو گاڑی کی کنڈیشن بھی درست ہو لیسنس وغیرہ بھی موجود ہو پاور لوڈنگ نہ ہو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چار دفعہ جو لے کے جانای ہے تو ایک ہی دفعہ لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ کراہہ بچے گا اب جب قانون کی خلاورزی کرتے ہیں تو اب وہاں پر ان کا چالان ہوتا ہے چالان سے بچنے کے لیے رشو دیتے ہیں تو اب ان پر لازم ہے کہ یہ چالان ہی کٹھائیں اب تو رشو دینے کی اجازت ہے پہلے یہ ہے کہ قانون کی خلاورزی کی ہے ابل تو قانون کی خلاورزی نہ کریں قانون کی خلاورزی کی بینا پر اس طرح کی صورت ہے دیکھیں جو مالی جرمانہ ہے اس کی شریع طور پر اجازت نہیں ہے وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے اب یہ مالی جرمانہ تو ان کی طرف سے ان کو لگا جا رہا ہے مگر یہ رشوت دیں گے تو یہ ان کی طرف سے ان کے پاس جائے گی اگرچہ رشوت میں بھی ان کا عمل دخل ہوگا پھر اگر ایسی کیفیت ہو کہ یہ تو اپنے طور پر ٹھیک ہیں یعنی قانون کے مطابق جتنی گاڑی لوڈ کرنی تھی اتنی گاڑی لوڈ کیے بھی یہ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے اس کے باوجود کو کسی ادارے کا شخص ان سے رشوت طلب کرتا ہے اور ویسے ان کو آگے جانے ہی نہیں دیتا تو ہاں اب اس کو برا سمجھتے ہوئے ان کو دینے کی اجازت ہے کیونکہ اب یہ ان کے حق میں رشوت نہیں رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطابق تھے انہوں نے کوئی اس طرح کا مسئلہ آورلوڈنگ نہیں کی تھی اس طرح گاڑی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اب ان کو اس بات کی اجازت ہوگی یعنی اجازت ان معنوں میں ہوگی کہ اب اس نے گاڑی روک لی وہ جانے نہیں دے رہا جب تک آپ دیں گے نہیں وہ جانے نہیں دے گا ٹھیک کہ اب آپ کو جانا بھی ہے مال بھی آگے پہنچانا ہے ان معنوں میں یوں اجازت ہوگی کہ اب آپ برا سمجھتے ہوئے آپ اس کو کچھ دیں گے تو آپ کے حق میں رشوت نہیں ہوگا بلکہ اس کے حق میں رشوت ہوگا ٹھیک ہے مگر ہمارے ہاں جو عمومی صورتحال ہے وہ پہلی والی ہے کہ آورلوڈنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں اولٹتی بھی ہیں جس کی وجہ سے روڈ بھی خراب ہوتے ہیں اور بہت ساری پیچیدگیاں جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں قانون کی خلاف ورزی جب آپ کریں گے تو ظاہرہ پھر آپ پیچیدگیوں میں آئیں گے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں قانون کے مطابق چلیں تو اس کے باوجود اگر آپ آپ سے کوئی لیتا ہے اب آپ اس کو دیں گے تو آپ کی حق میں رشوت نہیں ہوگا ٹھیک باقی کام کے اندر کوئی رشوت ہے تو اس کام کے اندر کیا رشوت ہے نفس کام جو ہے اس میں کیا رشوت ہے کیونکہ سکریپ کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے چھوٹا کام ہوتا ہے اسی طرح بڑا کام بھی ہوتا ہے اب جیسے کباریاں انہوں نے بولا نا اللہ تو وہ سمجھ لیں وہ جو گلی ملے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی جو فرکسی ہیں ان کا سکریپ ہوتا ہے بہری جہازوں کا سکریپ ہوتا ہے اب اس میں یہ ممکن ہے ایسا ہو کہ جب بہری جہاز کا سکریپ ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے ہوگا تو بقاعدہ اس کے متعلق تو نوٹس زاری کیے جاتے ہیں بقاعدہ لوگ پھر جو ہے وہ اپنا اپنا ایک اعتبار سے جو کہیں کہ سی بیز جمع کرواتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے ہم یہ کام کر دیں گے وہاں پھر رشوت دے کر وہ کام گورنمنٹ سے لینا اس کام کا ٹھیک ہے لے لینا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے اس طرح کی اگر کیفت ہوگی تو ظاہر ہے وہ اور کاموں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن کباریے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے چوری کا مال بہت دکھنے آتا ہے مخصوص لوگ ہیں وہ چیزیں چوری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں اگر پتا ہے اس شعبے کے وابستان لوگوں کو یہ آنے والا چوری والا ہے دیگر جنگوں پر بھی ہوتا ہے تو یہ لیتے رہیں یا کیا کریں اگر کنفرم ہے یا غالق گمان ہے کہ یہ شخص چوری کر کے لائے تو ایسی صورت میں قطعا اس سے مال خریدنے کی جازت نہیں ہے اگر اس سے مال اگر خریدا ان پر لازم ہوگا کہ واپس کریں اور اگر یہ واپس نہیں کرتے اس سے جو بھی نفع بغیرہ حاصل کریں بھی ان پر لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کریں نزاک اللہ مفتی عرفان صاحب بھی سردارہ باز سے ہمارے ساتھ انسان رابطہ ہو چکا ہے ایک کال ان کے لئے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی تلائیے صاحب میری اپنی عرض ہے کہ گندوں میں ہمارے باز کچھ تو وہ ابھی غلطا جو ٹک ریٹ ہے عموماً ابھی کا وہ ہے بارہ سو روپے وہ مانگ رہے ہیں ادھار پے تو وہ کہتے ہیں کہ تین ماہ کے بعد پیسے لے لینا تو وہ دے رہے ہیں تیرہ سو پیسار سو پیسار پے کیا یہ جائز ہے یا صورت میں شامل ہے؟ حضور گندوں کے حوالے سے یہ اکثر سوال آتا ہے کیا حکم اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر ایسا ہے کہ نقد میں بارہ سو روپے اور ادھار کے اندر ساڑھے تیرہ سو روپے کے اندر یہ ایک بوری دیں گے یا ایک مند دیں گے اس طرح کی کوئی صورت جو بھی ہے تو اس میں جوازی صورت یہ ہے کہ دکاندار دونوں ریٹ گاہ کے سامجھ رکھ دیں اس کو بتا دیں کہ بارہ سو روپے میں نقد ہے اور ساڑھے تیرہ سو روپے کے اندر ہم ادھار دیں گے اور لینے والا اگر یہ کہے کہ میں نے ادھار میں ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کے ادھار پر ساڑھے تیرہ سو روپے کے اندر ایک بوری خریدی اور دکاندار کہہ دے ٹھیک ہے میں نے تمہیں بیچی تو یہ جائز ہے بشرت ہے کہ اتنا ہو اگر اس کے اوپر کوئی نجائز شرط ڈالیں گے تو پھر یہ کام نجائز ہو سکتا ہے مثال کے طور پر عام طور پر جو انسٹالمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں تو ان میں ایک شرط یہ بھی غائج ہے کہ اگر آپ نے متعینہ مدد سے کچھ تاخیر کر دی تو آپ کو جرمانہ لگے گا یعنی کچھ اضافی پیسے دینے پڑیں گے تو اب اس صورت کے اندر یہ نجائز ہو جائے گا اگر یہ صورت نہیں ہے تو باہر ایک ویڈ متعین کر دینے سے وہ صورت جائز ہو جائے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ جہاں ایک صورت اور بھی ہوتی ہے جی جی وہ کیا ہوتی ہے کہ جب کسان اپنی گندم اتارتا ہے یا اپنا کپاس وغیرہ اتارتا ہے تو مارکیٹ میں آڑتی وغیرہ موجود ہوتے ہیں یا فیکٹریوں والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی گندم ہے آپ ابھی ہمارے پاس چھوڑ جائیں جتنی بھی کپاس ہے آپ ہمارے پاس چھوڑ جائیں ریڈ جب کا آپ کہیں گے اس وقت کا ہم لکھا لیں گے یعنی ابھی آپ گندم ہمیں دے کے چلے جائیں یہ آڑتی وہ گندم دے گا آڑتی گندم آگے سے فروک کر دے گا اس کو کپاس دے گا وہ کپاس آگے فیکٹری میں دے گا یہ دیریکٹ جی فیکٹری میں ہی جا کے دیتا ہے تو فیکٹری والے اس کو استعمال کر لیں گے اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب کا تم ریٹ کہو گے دو مہینے کے درمیان درمیان اس وقت کا ریٹ ہم تم سے مقرر کر لیں گے جس دن کا بھی بولو جس دن کا تم کہو گے اس کا ریٹ ہم تم سے مقرر کر لیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی ناجائے صورت ہے کہ جب اس نے ان کو گندم دی ہے تو جب گندم ان کو دی ہے تو اگر تو اس نے بیچ دی ہے تو اب بھی کچھ نہ کچھ لیٹ تیہ ہونا چاہیے تھا اگر اس نے بیسے ہی ان کے گودام میں لے جا کے رکھ دی ہے تو ان کو استعمال کرنے کی شریع طور پر اجازت نہیں تھی تو یہاں کوئی بھی ایسی جواز کی صورت نہیں پائی جاتی تو یہ طریقہ کار بھی لوگوں میں رائز ہے کہ یہ گندم اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں وہ آگے بیچ دیتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد کیونکہ ریٹ بازوں کا تھوڑا کام ہوتا ہے پھر جب اس کا باقاعدہ اس کو فون آتا ہے کہ ہاں بھی آج کا ریٹ یہ ہے اس کو اوکے کر دیں یہ کہتا ہے نہیں ابھی دو شار دن مزید ٹھہر جائیں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے چیز بگ جاتی ہے اب اس کے بعد اس کا جو بھی ریٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے یہ بھی طریقہ کار جب آپ نے اپنی چیز بیچی ہے اسی وقت جیسے یہ سوال ہوا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آج ریٹ بارہ سو روپے ہے اور ریٹ بڑھ کر تیرہ سو روپے ہو جائے گا یا چودہ سو روپے ہو جائے گا تو جب آپ اپنی چیز بیچنے کے لیے جاتے ہیں آپ اسی وقت سامنے والے سے کہیں کہ یہ میں آپ کو فی بوری جو ہے وہ چودہ سو روپے کی یا تیرہ سو روپے کی بیچ رہا ہوں تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ نہ ہوں ٹھیک ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور بزار جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ ہوتا ہوگا یہ یہ بہت زیادہ صورتحال ہے کیونکہ جو ایک عام کسان ہے اس کا فیکٹری کے ساتھ تعلق بہت کم ہوتا ہے جو آڑتی ہے جو بیچ میں ایک اعتبار سے سمجھیں ان کا وکیل یا بروکر جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کا مگر طریقہ کار ان کا غلط ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ فیکٹری کے اندر رابطہ ہوتا ہے وہ فیکٹری میں مال دے دیتا ہے ان کا فیکٹری تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ یہ طریقہ کار رائز کرتے ہیں ٹھیک ہے لہذا اس شعبے سے بھی یہ وابستہ جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے حوالے سے اپنے کاروبار سے اپنے رزق سے متعلق جو ہے وہ معلومات لیں اور مفتیان اکرام سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ کیا کیا طریقہ کا درست ہے کیا غلط ہے خود بتائیں کہ ہم یہ یہ کرتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا اس کا حکم نکلے گا تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں محمد شکیل کرتے رہا ہوں میں یہ خوشنا جاتا ہوں کہ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں بعض اوقات یونی فارم کے اندر یعنی پینٹ شرٹ پین کر جماعت کروانا پڑتی ہے تو کیا یونی فارم پین کر جماعت کروا سکتا ہوں جذاب اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دے حضور دیکھیں یہ پینٹ شرٹ پہننا یقین دور پر یہ بھی ایک لباس ہے اور پہننے کی اجازت تو خیر اس صورت میں ہے کہ جب ڈھیلا ڈھالا لباس ہو یعنی کہ جو ستر کی حیات ہیں وہ ظاہر نہ ہوتی ہوں تو اب پینٹ شرٹ پہن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اب ایسا لباس اگر پہنا ہوا ہے اور دیگر امامت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں ان کی ماشاءاللہ داری شریف پوری ہے سنی صحیح العقیدہ ہیں اسی طرح قرات بھی درست ہے نماز کے مسائل جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے تکبیر تحریمہ اس میں کیا ہے قرات کیا ہے کس طرح ادا کرنی ہے اور قرات بھی صحیح طور پر بجاہ لا سکتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں یہ نماز پڑھا سکتے ہیں بہرحال یہ خیال لکھیں کہ پینٹ شرٹ جو پہنی جائے وہ ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والے گناہگار نہ ہو ایک میسیج بھی نماز سے متعلق آپ سے پوچھتا ہے رفان صاحب سے کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جائے نماز بچھائے بغیر یا مسجد کی سف بچھائے بغیر جو ہے نماز ہو جاتی ہے یعنی ننگے فرش پر اگر نماز پڑھنا چاہیں ہو جاتی ہے نماز یا یہ تیزیں بچھانا ضروری ہیں جائے نماز بچھائیں یا نہ بچھائیں یا جائے نماز کے علاوہ کچھ چادر بچھا لیں مسلحہ بچھا لیں یا بلکل خالی زمین ہو اس پر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی مسلحہ بچھائیں اور پھر نماز پڑھیں جزاک اللہ یہ ایک اور کال چلائے یہ جو خالد نماز ہے ہمارا دوسرا مخلح تین سو چار سو قدم دور ہے تو ہم اپنے مخلح میں ایک مسجد نہیں ہے ہمارے مخلح میں تو گھر فرز آزار کار سکتے ہیں یہ مسجد دور ہے تین سو چار سو قدم انہوں نے کہا ہے اور تین سو چار سو قدم مگر ہے تو پھر تو دور نہیں ہے وہ قریب ہی ہے ٹھیک ہے بس وہ محلحے تیہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ گلی ہے تو ایک محلحہ ہے ساتھ والی گلی ہے تو ایک محلحہ ہے ساتھ والی گلی میں اگر مسجد موجود ہے یا دو تین گلیاں چھوڑ کر بھی مسجد موجود ہے اور وہاں وہ پانچ سات منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے تو وہ محلحے کی مسجد ہی کہلائے گی وہاں پہ نماز کی ادائی کی لازمی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا ساتھ سے سوال ہے کہ ایک کام کرنے پر کیا ایک ہی دفعہ استخارہ کرا سکتے ہیں یا بار بار کرا سکتے ہیں جی حضور استخارہ کیا والے سے سوال ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کے متعلق صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے استخارہ کرنا بھی چاہئے مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو مکان خریدنا چاہتے ہیں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے اولاً جیسے ہمارے ہاں جو عمومی طور پر زیادہ استخارہ کیا جاتا ہے شادی بغیرہ کی حوالے سے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں اب وہ پہلے یہ تیہ کر لیتے ہیں یعنی جہاں پر رشتہ دیکھا ہے وہاں پر نوے فیصد پچانوے فیصد ان کو اتمنان ہو گیا یہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے رشتہ یہیں پہ کرنا ہے اب یہ استخارہ کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں اب بالفرد استخارہ میں نہ آ جاتی ہے تو اب یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے رکھیں بات تو ہو گئی اب تو بات ہو چکی ہے اور اگر بات کمپلیٹ نہ بھی ہوئی مگر اپنا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے یہیں پہ کرنا ہے تو جب آپ کا یوں ذہن بن گیا ہے استخارہ کو فرض واجب تو نہیں ہے اگر آپ کا پہلے سے ذہن بن گیا ہے تو اب آپ استخارے کی طرف نہ جائیں جب آپ نے استخارے پر عمل کرنا آپ کے لئے دشوار ہوگا تو پھر آپ اس طرف نہ جائیں جیسے مثال کے تو اب آپ نے دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اب آپ نے یہ تیع کر لیا کہ نہیں یہاں پہ نہیں کرنا اب آپ استخارہ کروانے کے لئے جاتے ہیں استخارہ میں ہاں آ جاتی ہے جب آپ نے ذہن بنا لیا تھا کہ یہاں پہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے تو زیادہ تر کیفید یہ ہوتی ہے کہ کرنے والی کیفید ہو جاتی ہے اور جب منع آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیا کریں تو پھر اسی طرح ایک دفعہ استخارہ کروانے کے لئے پھر دوسری دفعہ کروانے کے لئے ایک جگہ سے کروانے کے لئے پھر دوسری جگہ سے کروانے کے لئے تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کام کا تعلق ہو چاہے رشتے کا تعلق ہو انسان دیکھ بال بھی لیتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب اس کا ذہن جو ہے اس کو استخارے پر موقوف کر دیتا ہے اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں استخارہ کروا لیتا ہوں اگر استخارے میں ہاں آگئی تو ٹھیک ہے اگر منع ہو گیا تو میں روک جاؤں گا اب چاہے کسی بھی چیز کا استخارہ ہو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر استخارہ کروانا چاہیے یعنی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ معلوم ہے کہ جو استخارے میں آئے گا مجھے اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی اب پوری فیملی ایک طرف ہوتی ہے پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے ایک شخص کہتا ہے استخارہ کروایا اس نے جا کے بتا دیا اب استخارے میں تو منع آیا ہے اب ایک تو یہ دشواری ہوتی ہے کہ اب فیصلہ کرنا گھر والوں کو مشکل ہو جاتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ استخارے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے وہ ایک ذنی علم ہے ایسا نہیں ہے کہ جو استخارے میں آگیا ہو بہو ویسا ہی ہو جائے گا جیسے لوگ عمومی طور پر کہتے بھی ہیں کہ میں نے تو کاروبار شروع کیا تھا ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی کاروبار بھی خراب ہو گیا اور بیٹی کی شادی بھی ٹوٹ گئی تو بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے کے لیے جائیں پہلے اس کام کے جو ماہر لوگ ہیں کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے مشورہ کر لیں اس کو دیکھ لیں آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں چاہے بیٹے کی ہو چاہے بیٹی کی ہو جو چیزیں دیکھنے والی ہیں ان کو اچھی طرح سے پہلے دیکھ بھال لیں اس کے بعد اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کرواؤں گا اگر استخارہ میں ہاں آئی تو ہماری طرف سے بھی ہاں ہے جب اس طرح کی کیفیت موجود ہو تو پھر استخارہ کروانا چاہیے اور ایک ہی مرتبہ استخارہ کروانا چاہیے چیز لے لیتے ہیں بعض افن مثال کے طور پر بازار گئے گاڑی لینے گئے اور جس طرح بازار لگتے ہیں توار بزار جمعہ بزار لے لی گاڑی بیانہ بھی دے دیا کل پیمنٹ کرنی اب خیالہ تیر استخارہ کروالو کرتے ہیں وہ سارے لوگ نا تو کیا یہ اس وقت بھی استخارہ کر کر ہے اب پتہ ہے کہ واپس نہیں ہوگی لے تو لی ہے اس کا کیا معنی استخارہ کا نہیں اب تو خیر استخارہ میں نے جیسے کہا نا کہ جب غالب گمان اس بات کا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اس وقت بھی استخارہ نہیں کروانا چاہیے اور جب کر چکے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ چیز خرید لی اب خرید کے گھر پر لے کے آگئے اب استخارہ کرنے کا کیا فائدہ کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے اگر یہ آگا کہ میرے حق میں بہتر نہیں تو اب جا کر اس سے جھگڑا کرے گا اسی طرح شادی کی باتچیت پکی ہو گئی تہہ ہو گئی شراکتداری کسی کے ساتھ کی دونوں نے پیسے ملا کے ایک جگہ پر ردی یہ کام شروع بھی کر دیا اب استخارہ کروانے کا کیا فائدہ ہوگا حضور اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بھی استخارہ ہوتا ہے پوری مجلس موجود ہے تو وہ ایک طریقہ کار ہے جس کام کا استخارہ ممکن ہے اسی کام کا استخارہ کروائے جائے جیسے آپ کال کرتے ہیں کہ ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں اب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بات پکی ہو گئی ہے اور ہم نے منگنی کر دی بھی ہے بس دن دینے ہیں ان کو اب آپ استخارہ کر دیں تو ہمارے ہاں سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جب آپ نے فائنل کر لیا ہے تو اب استخارہ نہیں ہو سکتا مگر بہت ساری جگہیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر ہر بات کا ہی استخارہ ہو جاتا ہے استخارہ ہر بیماری سے چھڑکارہ بلکہ کوئی دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہر بات کا ہی استخارہ ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے آپ جا کر ان کو بتائیں آپ کو اس کا بھی استخارہ کر کے دے دیں گے کس نے کی ہے میاں بیوی ہیں یعنی نکاح ہو چکا ہے چار بچے بھی ہیں اب عورت پوچھنے کے لئے جاتی ہے یا مرد پوچھنے کے لئے جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں آپ اس کا استخارہ کر کے دے دیں اس کا بھی استخارہ کر کے دے دیا جاتا ہے تو اصل میں جگہیں موجود ہیں مواقع موجود ہیں لوگوں کے پاس غلط راستہ موجود ہے اسی وجہ سے وہ غلط طریقہ کاروی لوگوں میں رائز ہو گیا ہے تو فقط اتنی بات ذہن میں رکھیں جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ بھی جو استخارہ کروانے والے ہیں وہ بھی کہ جب آپ نے ایک کام تیہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے یا وہ کام مکمل طور پر ہو چکا ہے تو اب اس کے بارے میں استخارہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے جزاک اللہ جی کال سرسل میں شامل کرتا ہے چلائیے احمد عرفان التاری حیدر وارث سے سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عمراج سعادت بخشی ہے اکتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایرپورٹ پر والے صاحب نے ٹوپی پہنی تھی اور میں نے ان کو آخا کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو امامہ باندھنے کے لیے ان کو امامہ پیش کیا تھا اور باندھنا بھی بتایا تھا ان کے سر پر ہی تو کیا حرام کی حالت میں ٹوپی پہننا یا پھر امامہ باندھنے سے کیا دم لازم آئے جا کیا جی حضور احرام کی حالت میں ٹوپی احرام کی حالت میں سر کھلا رکھنا ہوتا ہے اس کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے یہ ممنوعات احرام میں سے ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ انہوں نے چھپایا ہے سر کو تو کتنا ٹائم چھپایا ہے پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر تو چار پہر انہوں نے چھپایا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان پر دم لازم آیا اور اگر فوری پہنا اور اتار دیا ہے تو اس صورت میں پھر کفارہ صدقی کی صورت میں ہوتا ہے اب برحال کیا تو انہوں نے جرم ہے اور اس کے بارے میں تفصیلات دارالفتہ اہل سنت میں بتا کے پھر پوچھ لینا چاہیے تاکہ اس کا کفارہ ہو سکے ٹھیک ہے نہیں جی ایک اور کال چلائے ہیں بیوی اپنے خامد کے اجازت کے بغیر ہے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھی کہ نہیں جی خامد کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے پاس جانا خامد کی اجازت ویسے تو اخلاقی اعتبار سے لینی چاہیے اور لے کر ہی جانا چاہیے لیکن خامد اگر منع کرتا ہے اسے والدین سے نہیں ملنے دیتا تو خامد کیسا کرنا جائز نہیں ہے فقہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ بیوی ایسی صورت کے اندر بغیر اجازت بھی اپنے والدین سے مل سکتی ہے لیکن بارہ الاخلاقی اعتبار سے اس کو چاہیے کہ اجازت لے اور خامد کو بھی ایسی صورت میں منع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک شریع طور پر جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اس طرح ہوتا کیا ہے کہ پھر جو ریلیشن ہے آپس میں وہ خرابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور پھر ایک صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جب آپس میں اتفاق نہ رہنے کی وینا پر طلاق ہو جاتی ہے بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے خامد کو بھی اور عورت کو بھی اخلاقی اعتبار سے اجازت لے کے جانا چاہیے کہ عورت کو ہفتے میں ایک دن والدین کی زہارت کے لیے جانے کی اجازت ہے کہ وہ والدین کی زہارت کے لیے ملاقات کر کے میں تفصیل بیان کروں تو ملاقات کر کے وہ واپس آ جائے تو اس بات کی عورت کو شریع طور پر اجازت ہوتی ہے جیسے مختصہ نے فرمایا کہ اخلاقا اجازت لے کر پھر ہی یہ ہونا چاہیے پھر شور کو بھی چاہیے کہ جو جو حقوق عورت کے اس کے والدین کے حوالے سے ہیں اس کا بھی دھیان رکھے اس کا بھی خیال رکھے اگر قریب ہے اور اس طرح ہر ہفتے ایک دفعہ آنا جانا ممکن بھی ہے آسانی بھی ہے تو پھر شور کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت دے دے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب عورت کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ میں ہر ہفتے اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں اور والدین کے گھر آنے جانے کا جو سفر ہے وہ دس گھنٹے کا ہو بارہ گھنٹے کا ہو تو اب اس صورت میں عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شہر کی نوکری کا اور اس کے معاشی جو حالات ہیں اس کا بھی وہ خیال لکھے یہ نہ ہو کہ ہر ہفتے ہر پندہ دن کے بعد یہ کہے کہ نہیں مجھے جانا ہی جانا ہے اگرچہ شریح طور پر جو اپنے شریح ہے وہ اپنی جگہ پر ہے میہ بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اخلاقی طور پر کچھ چیزیں شہر پر لازم ہوتی ہیں اخلاقی طور پر کچھ چیزیں بیوی پر لازم ہوتی ہیں تو شہر کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہونے دے کہ عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر جائے اور عورت تو بھی یہ لازم ہے کہ اگر یہ گھر جاتی بھی ہے جیسے ایک ہی شہر میں ہے اب عورت گھر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب چار دن کے بعد آؤں گی جبکہ شہر اجازت نہیں دیتا بل فرض بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے عمومی توپیر آئیس بیر ایسے حورت جاتی ہے دو دن اپنے والدین کے گھر رہ کے آتی ایک دن رہ کے آ جاتی اگر شہر اجازت نہیں دیتا کہ بھی ٹھیک ہے تم جاؤ اور والدین سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤ اب والدین کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری بیٹی تو یہاں پہ رہے گی تو دو دن رہے گی چار دن رہے گی تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے دور کا معاملہ الگ ہے جیسے دس بارہ گھنٹے کا سفر ترکی گئے ہیں ظاہر ہے وہاں ایک دو دن ٹھہرنا یا ہفتہ ٹھہرنا بہت اللہ حدہ بات ہے اخلاقی طور پر ان چیزوں کو شہر کو بھی دیکھنا چاہیے اور بی بی کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ جھگڑے تک نوبت نہ آئے جزاک اللہ جی ایک ویڈیو سوال چلائے گا میرا نام محمد انسار افتاری ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمیں تقدیر پہ کتنا بھروسہ رکھنا چاہیے جیسے کسی ایک شخص پہ جادو ہو گیا یا اس کے ساتھ کوئی برائی سادر ہو گئی جو بھی تو اگر وہ یہ سوچے کہ جو بھی ہوتا ہے تقدیر کے لکھا ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے تو اس کا یہ سوچنا کیسا اور یہ جو فکہ ہے وہ فکہ کتنے قسم کا ہوتا یہ دو سوال انہوں نے پوچھے ہیں تقدیر والا پہلے جواب پہلا سوال تو انہوں نے تقدیر والا کیا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوا کوئی جادو کا مسئلہ ہو گیا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئی اس نے یہ سمجھا کہ یہ تقدیر کی طرف سے ہے یہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو ایسا ہی سوچنا چاہیے جو تقدیر کی باریک بحثیں ہیں ان میں جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور تقدیر کے متعلق برا بھلا کہنا یا اس طرح کی گفتگو کرنا یہ بھی نہیں کرنی چاہیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے معاملے میں آپس میں گفتگو فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا کیونکہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے تو عوام الناس کو بھی اس میں بحث وغیرہ نہیں کرنی چاہیے پھر دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں کچھ مسلمان شافعی ہیں کچھ ہمبلی ہیں کچھ مالکی ہیں تو ایک کی پیروی کیوں نہیں کی جاتی یہ ایک ہی کی پیروی کیوں کی جاتی ہے چار کیوں ہیں تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبارک دور موجود تھا اس وقت بھی طریقہ کار یہی رائج تھا کہ صحابہ اکرام الہیم ردوان اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور جا کر سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جواب ہے یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام جب دوسرے کسی صحابی کے پاس جا کر سوال کرتے تو وہ صحابی اپنے سے عالم یعنی جس کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہوتا ان کے پاس بھیجے کہ جب تک یہ موجود ہیں آپ مجھ سے سوال کرنے کے لیے نہ آئیں تو یہ طریقہ اس وقت بھی رائج تھا صحیح اس کے بعد امام عاظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل شرعیہ کا استمباد کیا اور ایک باقاعدہ فق ترتیب دی جس کو باقاعدہ لکھا گیا جو تحریر میں آئی اسی طرح جو دیگر تین امام ہیں ان کی بھی جو فق تھی قرآن و حدیث سے انہوں نے جن مسائل کا استمباد کیا وہ باقاعدہ طور پر تحریر میں آگئے اب جب وہ تحریر میں آگئے تو اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا یعنی قرآن مجید سے امام عاظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے کا استمباد کیا آپ کا مسئلہ کوئی اور ہے امام شافعی کا مسئلہ کوئی اور ہے امام احمد بن حنبل کا مسئلہ کوئی اور ہے امام مالک کا مسئلہ کوئی اور ہے تو انہوں نے جو بھی استمباد کیا قرآن کو دیکھا حدیث طریبہ کو دیکھا سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ان کو ٹھیک سمجھ میں آیا وہ انہوں نے مسئلہ تحریر کیا تحریر چکے موجود ہے تو اس وجہ سے اب انہیں کی پیروی کی جاتی ہے ان کی پیروی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی پیروی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ظاہرہ ایک ہی کی پیروی کی جائے گی ایک کی پیروی کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن اور حدیث کی پیروی کر رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ صبح ایک کے مسئلے پر عمل کر لیں تو پہر کو دوسرے کے مسئلے پر عمل کر لیں یا جہاں آسانی لگے وہاں عمل کر لیں تو یہ تو اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنا ہوا تو چاروں آئمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائن میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کریں گے تو وہ اتباع قرآن اور حدیث کی ہی اتباع ہوگی جیسے ہمارے ہاں اب تھوڑا سا یہ رائج ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سامنے موجود ہے حدیث طیبہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ کیوں کبھی اس سے پوچھتے ہیں کبھی اس سے پوچھتے ہیں تو یہ لوگوں کو ایک غلط راستے پر گامزن کیا جا رہا ہے تو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے ہر شخص اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے بیسیوں علوم کی ضرورت ہوتی ہے حدیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے بیسیوں علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان علوم کو سمجھ کر اور پھر اس میں سے کوئی مسئلہ استنباد کیا جاتا ہے وہ علوم بھی تو کسی میں کسی لکھیں ہوں گے ہاں وہ علوم تو موجود ہیں مگر ان علوم کو حاصل کرنا جو ذہن یہ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے آپ نے ایمفل کیا ہوا ہے آپ نے ڈگل ایمی کیا ہوا ہے آپ ڈوکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ تو خود دیکھ سکتے ہیں ہاں ڈوکٹر انجینئر دیکھ سکتا ہے مگر وہ اپنے مسئلے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ صلاحیت ہو وہ اپنے مسئلے دیکھ سکتا ہے اپنے مسئلے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ انجینئر کے مسئلے دیکھ سکتا ہے وہ قرآن و حدیث کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا ہمارے جتنے عام ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں جیسے کسی شخص کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو آنکھ کا مسئلہ درپیش ہو تو ظاہرہ جو آئیز اسپیشلیسٹ ہے وہ اسی کے پاس جائے گا ظاہرہ کسی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا بلکہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو آئیز اسپیشلیسٹ کے پاس ہی جائے گا صحیح ٹھیک ہے وہ گلے کے اسپیشلیسٹ کے پاس نہیں چلا جائے گا تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں میں ایک دچھان پیدا ہوا گیا ہوا ہے یہ دچھان بہت زیادہ غلط ہے اور یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ میری حدیثیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کو پہچان نہیں ہیں کیونکہ ان کو پہچان نہیں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ ورسول کو جھٹلانا شروع کر دیں تو یہ علماء کا کام ہے اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اگر تمہیں نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہیں ان سے جا کر پوچھ لو تو خود سے مسائل کا استمباد کرنا خود سے یہ چیزیں کرنا خود سے حدیث پڑھ کے اس سے کوئی دلیل پکڑ لینا خود سے قرآن کی آیت پڑھ کے اس سے کوئی دلیل پکڑ لینا یہ سیدھا سیدھا گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے یہی وجہ ہے کہ آئمہ مجتہدین کی جو تقلید ہے بڑے بڑے اولیے کرام خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے کی آپ نے پیروی کی بڑے بڑے بزرگان دین نے جو ہے وہ ان آمہ مجتہدین کی پیروی کی تو ہم پر بھی یہی لازم ہے کسی ایک کی پیروی کریں یہ یاد رہے کہ کسی ایک کی پیروی کرنا ان کی پیروی نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث کی پیروی ہے وہ اللہ و رسول کی پیروی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کئی لوگوں کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ چکا ہوگا اور اگر مزید تفصیل کی حاجت ہے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دارو افتال سنت میں مفتیان اکرام سے رابطہ کریں انشاءاللہ مزید تفہیم کی جائے گی یا یہی جو مفتی صاحب نے بھی جواب دیا ہے اس مدنے گلدستے کو دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مسئلہ ضرور سمجھا جائے گا ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے قرآن پا کو آتھ اٹھا کے قسم کھائی تھی کہ جیسے میں نے بچوں سے بات نہیں کرنی ہے اس حوالے سے کسی ایشو کے اوپر لیکن وہ پھر اس مسئلے کے اوپر بات کرنی پڑ گی تو آیا کہ اس قسم کا کفارہ ہوگا یا نہیں جو قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ میں پکڑ کر قسم کھائی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کوئی موضوع متین کر لیا تو اب اگر دیکھیں قسم کھانے کے بعد وہ کام کر لیا ہے تو اس کا کفارہ دے دیں کیونکہ سرکان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب کسی کام کے کرنے پر قسم کھا لیتا ہوں اور اس کے غیر میں بھلائی دیکھتا ہوں تو پھر وہ کام کر لیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ اگر واقعی مطلب ایسا کام تھا جس کی قسم توڑنی ہی چاہیے تھی اور انہوں نے توڑ دی ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر بوجھ نہ رہے تو اس کا کفارہ دے دیں اور قسم کا کفارہ یہ ہوگا کہ دس مساکین کو کھانا کھلا دیں جن کو صبح کھلائیں ان کو ہی شام کو کھلائیں اور یہ ایک ہی دن میں کھلانا پڑے گا جن کو صبح دس کو کھلایا ان کو ہی شام کو کھلا دیں گے اور اگر صرف ایک کو دیں تو دس کا اکٹھا ایک ہی دن میں اس کو نہیں دے سکتے بلکہ پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ دس دن اس کو آپ بانٹ کر تقسیم کر کے دے دیں پہلے دن ایک صدقہ فطر دیں دوسرے دن پھر ایک صدقہ فطر دیں پھر تیسرے دن اس طرح دس دن تک برابر دے دیں بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے یا پھر یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں یہ بتا کر جمع کروا دیں کہ یہ قسم کے کفارے کے پیسے ہیں پھر اس کے مطابق جو آپ بتائیں گے اور جہاں یہ لگ سکتے ہوں گے اس جگہ پھر اس کو خرچ کر لیا دائے گا مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امیرہ علیہ السنت کی مایاناز تصنیف نیکی کی دعوت الحمدللہ اس میں قسم کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ امیرہ علیہ السنت نے تحریر فرمایا اس کے آقام اور مزید بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ موجود ہیں آپ اس کو پڑھئے انشاءاللہ بہت زیادہ قسم کے حوالے سے معلومات آسل ہوں گی ایک اور کال چلائیے جب میں نماز کے لئے جاتا ہوں تو تقبیر اولہ کی پینی رکھات میں امام صاحب رکو میں چلے گئے جب میں وہاں پر پوچھتا ہوں تو وہ صحیح اللہ علیہ السنت کہنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں لیکن خود ہوں ہی دیل پاس سنے تو میں دیکھتا ہوں یہ کھڑے تو کیا میں رکو میں جا سکتا ہوں جی حضور میں یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب رکو سے کھڑے ہو گئے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے سمی اللہ علیہ من حامیدہ کہا اور میں تقبیر تحریمہ کہہ چکا تھا اور ابھی رکو میں جانے کی تیاری تھی تو کیا میں جبکہ انہوں نے ابھی سمی اللہ علیہ من حامیدہ بعد میں کہا ہے تو کیا میں رکو میں جا سکتا ہوں تو شریعت متحرہ کا اصول یہ ہے کہ جب امام سیدھا کھڑا ہو جائے اگرچہ ابھی تک اس نے سمی اللہ علیہ من حامیدہ نہ کہا ہو تو اب یہ رکو کریں گے تو امام کے ساتھ رکو کرنے میں شامل نہیں ہوں گے یعنی رکو کرنا امام کے ساتھ نہیں کہلائے گا ان کی وہ رکت فوت ہو گئی اب یہ دیگر جو ارکان ہیں ان کے اندر امام صاحب کی پیروی کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب ہمارے کچھ تاخیر سے سمی اللہ علیہ من حامیدہ کہتے ہیں جیسے بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد سمی اللہ علیہ من حامیدہ کہا تو ایسا کرنے کی بجائے امام صاحب کو جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو انتقال شروع ہوتے وقت ان کو سمی اللہ علیہ من حامیدہ کہنا چاہیے تاکہ دوسرے رکن کی طرف منتقل جب ہوں تو اس وقت یہ اختتام پذیر ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو آج بھی تو مفتان اکرام ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہی کی جانب سے پوچھے کہے سوالات کے جوابات عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ گھل